السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں یا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گریس انفو ٹیک یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک مکمل ہاؤس پلان ریڈی کروں گا کیونکہ ہم آلریڈی اپنی آرٹوکیڈ کے پریویس لیسنز کے اندر میکسیمم سیول آرٹوکیڈ سے ریلیٹڈ کمانڈز سیکھ چکے ہیں اور اگر کچھ کمانڈز رہ گئی ہیں تو ہم اپنے ٹوڈی پلانز کو بناتے ہوئے اس میں بھی کافی چیزیں سکھیں گے پریکٹیکل کے اندر اور کچھ کمانڈز جو رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر ٹوڈی پلانز کے علاوہ آگے ٹریڈی کے اوپر بھی ابھی ورک سٹارٹ کرنا ہے تو اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو ہسپے روایت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسی ویڈیوز سلسل پہنچتی رہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے میں ایک ہم مکمل ہاؤس پلان جو ہے ٹوڈی میں وہ ڈیزائن کریں گے میں نے ایک پلان جو ہے وہ بنا کر اس کو پرنٹ فارم میں اپنے پاس رکھ لیا آج آپ کے سامنے میں اس کو ڈیزائن کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پریکٹیکل کے اندر جو بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر وہ ساری اپلائے کر کے بھی دیکھ لیں اور اگر کسی کمانڈ کے اندر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے یا آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں مزید تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس کے اندر جو ہم ٹوڈی پلان بنائیں گے اس کا جو پلوٹ سائز ہے ہمارے پاس وہ تھرٹی فائی فٹ بائے سکسٹی فائی فٹ ہے آلموسٹ یہ ایٹ مرلہ کے قریب بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی ریکٹینگل کی مطلب سے ایک پلوٹ لگائیں گے آر ای سی اینٹر ریکٹینگلر اور یہ ہم ماؤس کو ڈریک کریں گے دن ہم یہاں پہ پلوٹ کا سائز دیں گے تھرٹی فائی فٹ ٹیب پریس کریں اور پھر اس کی لینٹھ دے دیں سکسٹی فائی فٹ اور انٹر کا بٹن پریس کریں دن ہم زیڈ انٹر اور ای انٹر کریں گے تو یہ ہمارا جو پلوٹ سائز ہے ریکٹینگل ہے وہ پورا سکرین پہ فٹ آ جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیونکہ ہماری جو والز ہیں وہ چاروں طرف سے ایک چیس ہی نہیں ہے چار انچ یا نو انچ کی نہیں ہے تو ہم اس کو ایکسپلوڈ کریں گے سب سے پہلے ایکسپلوڈ ایکس اینٹر ایکسپلوڈ کریں گے سیلیکٹ اوبجیکٹ اینٹر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام والز جو ہیں وہ سیپرٹ ہو چکی ہیں اب ہم ان کا اوپسٹ لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ سائز کے اندر سب سے پہلے اوپسٹ لیں گے جی او اینٹر اور یہ ہمارے پاس والھ جی فور ایمپل فور اینس کی تو یہاں پہ یہ اندر والی سایڈ پہ لیں گے اس کو بھی اندر والی سایڈ پہ فور اینس کا اوپسٹ لے لیں گے اور یہ بھی اندر والی سایڈ پہ آپ سکتے لیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے لیے اگین آپ انٹر پرس کریں دوبارہเรา اف سیٹ کی کمارڈ اور یہاں پہ آپ نے نائنچ ان کی والل دے دیں یہاں پہ ککیا اور انسائیڈ کلک کیا اور اس کے بعد یہ ہم نے کورنر جو ہمارے پاس ہیں ان کو ایکسٹر جو ہیں وہ ٹرم کر لینا ہے ٹی آر ڈبل اینٹر کی مطل سے یہاں پہ کلک کریں دن یہ ٹرم کر لیے اس طرح اس کورنر پہ آجیں یہ ٹرم کریں گے دن یہ ٹرم کریں گے اور یہاں پہ آجیں اس طرح سے آپ نے اس کے سائز بنا لینا دن ہم نے مزید اس کے اندر جو ہے آف سیٹ لینا ہے آپ دیکھیں کہ آج کا جتنا بھی ہمارا کام ہے زیادہ تر اس کے اندر آف سیٹ کی کمانڈ بار بار استعمال ہوگی تو ہمارا جو ٹوڈی کا پلان ہے وہ اوورال تو کافی اگر ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے تو ہماری ویڈیو کافی لیندھ ہی ہو جائے گی تقریباً تقریباً ہماری ایک گھینڈے کی ویڈیو بن جائے گی تو ہم کیا کریں گے اس کو تین سے چار ویڈیوز کے اندر ڈیوائڈ کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کو جو ہے بیسک اس کا سکیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم اپنا ڈورز اور ونڈو جو ہیں وہ apply کر دیں گے اور اس طرح تین ویڈیو تین یا چار ویڈیو کے اندر ہم اپنا ٹوڈی کا ایک مکمل ہاؤس پلان جو ہے وہ ready کر لیں گے تو چلیے اب اس کے بعد ہم نے offset لیا جی 7 feet جو ہم باہر کا open area چھوڑیں گے باہر والی back side پہ plot کی تو اس کے بعد اس کا again offset لیں گے 9 inch select object اور click اس طرح offset بن جائے گا then ہم نے اس کو بھی trim کرنا ہے یہاں پہ آئیں tr double enter اور یہ والی والی trim کریں اسی طرح آپ اس کو بھی trim کرنا ہے then ہم نے again offset لینا ہے اور enter اور اب ہم نے offset لیں گے 14 feet اور 10.5 inch تو یہاں سے اس طرف again اس کا پھر سے 9 inch کا offset لیں گے والی size جو ہمارا نہ آئیں ہی چاہے again ایک اور offset لیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے 13 feet اور 4.5 inch click کیا select object جس کا offset لینا میں click کریں کس side پہ لینا ہے اس side پہ click کر دیں اور again mine inch کا offset یہ اس side پہ click کیا اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے اس کے zoom کریں گے اور یہاں پہ بھی جہاں پہ trim کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ trim کر دیں گے یہاں پہ tr double enter یہ trim کیا ہم نے یہ بھی trim کر دیا یہ بھی trim کر دیا اس طرح ہمارے یہ جو wall ہے ہم نے اس کو ملا آنا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس جو ہم نے ایک side پہ ہوا open area جو چھوڑا ہے اور یہ بھی open ہے تو اس کو open کر دیں گے side ہم یہ ملا دیں گے آپس میں اس کے لیے ہم نے یہ wall جو ہے extend کرنی ہے اس wall کے ساتھ ملا آنا ہے اے ایکس ڈبل اینٹر اس کے ساتھ کلک کیا extend کر دیا اور یہ باقی کی جو ہے وہ trim کر دیا ڈی آئی ڈبل اینٹر اس کو trim کیا اور یہ wall جو ہماری اس کو بھی join کر دیں آپس میں جے اینٹر select first line select second line enter کر دیا اس طرح join آگے گی اب یہ وہاں حصہ ہمارے پاس open ہے اور یہ side سے دیا front پہ بھی ہم کچھ حصہ جو ہے وہ lawn کے لیے وہ open چھوڑیں گے لیکن وہاں تک پہنچ رہے ہیں اب باقی کا design کرتے ہیں پہلے اب آجاتے ہیں ہم اس side پہ اس side میں ہم جو ہے room design کریں گے تو اس کے لیے offset enter اور ہمارا room size جو ہے 12 feet click کریں اور یہ offset لیا ہم میں again اس کا room کی جو wall ہے اس کا size ہوگا 9 inch یہ دیکھ سکتے ہیں then again offset لینا میں اور next جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ tv lounge کے لیے جگہ چھوڑیں گے اور وہ ہمارے پاس 18 feet تو یہ اس طرح offset لیا again اس کی جو wall ہے وہ 9 inch کی ہے یہ offset لیں گے simple offset کا کام ہے آج کا زیادہ تار تو اس کے بعد offset اور اب ہم لیں گے 13 feet کا offset یہ ہمارے پاس drawing اور MOVA اس کا بھی wall size is 9 inch ہے then ہم نے اس wall کو extend کرنا لیکن وہ بعد میں کرتے ہیں تیل اوپر سے design کرتے ہو گئیں گے یہ مزید دوسری side تو اس کے لیے ہمارے پاس again offset لیں گے اور اور اب یہاں پہ ہم نے بات کے لیے اور dress کے لیے جگہ چھوڑی ہمارے پاس ہے 5 feet 5 feet enter یہ جگہ چھوڑی ہمیں again یہاں پہ 4 inch کی wall جو ہے وہ کافی ہے and then اس کو again enter کریں اور offset لیں گے اور وہ ہے والا fit کا تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ easy ہم line کو pick کر سکیں اور enter 12 feet enter اس select کیا اس کے بعد again offset لیں گے یہ بنے گا مارے پاس 9 inch اس کے بعد again offset لیں گے یہ ہے مارے پاس 9 feet مزید جو ہے اس کے اندر میں آپ کو next ویڈیو کے اندر text بھی type کریں کہ کہاں پہ کیا چیز ہے وہ explain کر دوں گا bedroom کون سا ہے kitchen کون سا بات کون سا وہ سارے چیز ہیں explain کر ہوں اس کے بعد یہ جو پکایا جگہ میں راپس بچی ہے یہ ہم نے open جگہ چھوڑنی ہے car پارکنگ کرنے کے لئے car پارکنگ ہو یا کوئی بائکس پارک کر سکتے ہیں اس کے لئے جگہ چھوڑیں گے تو یہ command جو ہمارے پاس اس کے بالکل برابر پر ایک wall لیں گے اس کو extend کرتے چھوڑنی ایک 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 اس طرح سے اب یہ جو مارے پاس آگے جو walls نکلی ہیں ان کو ہم نے trim کر گئے یہ ہمارے پاس آگے یہ حصہ بھی جو ہے وہ open بچ جائے گا یہ پر آپ لان ہو گ جگہ چھوڑ سکتے ہیں یہ ثوڑا سمجید zoom کرتے ہیں اس کو اور اس کو بھی یہ پہ trim کرتے t r double enter trim 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 اسی طرح یہاں پہ بھی cross لگا یہ trim کریں گے جتنی بھی walls کی آپ نے ان کو یہاں سے center میں آپ پس میں ملا دیں گے wall trim کر ایک طرف سے تاکہ کوئی miss نہ ہو جائے اب کی wall trim کر دیا اب آ جاتے ہیں اس side پہ یہ bit trim ہو جائے گا یہ trim کر دیں گے یہ trim کریں گے یہ trim کریں گے یہ پہ ایک wall رہی گی یہ پہ trim ہو دی گا اوکی اب چل دیں جی مزید اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے ہم دو اس میں ایک تو ہم اس کو bat کے لئے space دے دیں گے second dressing کے لئے دیں گے تو یہ پہ اس کا offset لیتے ہیں جی offset bat کے لئے 7 fit یہ پہ clear کیا again 4 inch کا offset لیا یہ پہ tr double enter یہ ہمارے پاس complete ہو چکا سکیچ اس میں ایک چیز miss ہے یہ پہ مزید kitchen کے لئے پہ جگہ چھوڑیں گے offset enter اور 7 fit 9 inch جو ہمارے space اس کے سپیس کیونے جی آلیڈی اس کا 4 inch کا offset لیں گے یہ اس طرح لیں گے اس کو بھی trim کریں گے پی آر double enter یہ center میں اس ی دیکھتے ہیں یہاں پہ already ہم trim کر چکے ہیں اب اس میں مزید کام کریں گے آج وہ ہے doors کے لئے یہاں پہ ایک barge بھی attach دیں گے ہم باہر والی side پہ اس bedroom کو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا جی یہاں پہ offset لے لینا ہے آرٹ fit کا foreign chope set لیں یہاں پہ آپ door لگا سکتے ہیں اس کے لئے بھی specify کرتے ہیں place tr double enter یہاں سے trim کرنا پھر یہاں سے enter enter یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نظر اس کو اس کے بعد ہم next step پہ doors کے لئے space چھوڑیں گے doors کے لئے space یہاں سے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم simple ایک line لیں 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 enter اور یہاں پہ insert اور اس کا offset لیں گے minimum 9 inch یا اس سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا offset لیا 9 inch پہ اور again اس کا ایک اور offset لیں گے اور وہ ہے ہمارے پاس 2 feet کا کافی ہے 2 feet اگر آپ چاہیں تو 2.5 feet کے بھی لگا سکتے ہیں برحال کافی ہے اس اس کے بعد یہاں پہ tr double enter اور یہ center lines remove یہ ہمارے پاس اس کا رستہ بن گیا door کے لئے تو اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پہ door لگائیں گے room میں entrance کے لئے room door جو ہے تو اس کے لئے بھی same یہی procedure ہے l enter offset enter 9 inch enter 3.5 feet یعنی 17 feet offset ER double enter trim کیا میں نے آئیے اس طرح سے اور یہ پیچھے ویل line remove کر لیں گے اس دور کی طرف آ جاتے ہیں اسی طرح آپ نے تمام rooms اور kitchen بات کے دور لگا لیں میں اس کو جلدی سے complete کر جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو تمام rooms اور بات کے جو ڈور ہیں وہ almost resign کر دی ہیں یہاں پہ ایک ڈور جو ہے وہ ہم ڈیفرن تھوڑا سے لگائیں گے یہ ڈور یہاں پہ main entrance ہوگی کیونکہ ہماری تو یہاں پہ میں double door لگاؤں ہے کتنی اوڑا یہ ہمارے پاس 5 feet اور 4 inch کی سپیس ہے ہم نے یہاں پر لائن لگانی ہے تو ایک سیمپل سی لائن لگائیں اور midpoint نکالا ہے یہ مارے پاس midpoint نکالا ہے یہ والا جب ہم ماؤس یہاں پر لے کے آئیں گے آپ کو خود با خود بتائے گا اٹوکیٹ سوٹر کے یہ آپ کا midpoint ہے midpoint اس کا 5 feet اور 4 inch ہے ہم یہاں پر دور 4 feet لگا دیں گے باقی سارے دور جو ہمارے پاس وہ سیڈ تین یا تین feet کے دور ہیں main entrance والا دور جب وہ 4 feet کر دیتے ہیں تو 4 feet یہ midpoint ہمارے پاس نکالا ہے جس کے 2 feet اس طرف اور 2 feet اس طرف ہم دور لگا لیں گے باقی جو ہمارے پاس place مچے گی وہ پیچھے دور کی اس back side پر بچ جائے گی تو یہاں پر ہم offset لیتے ہیں 2 feet enter ایک offset ہم نے اس طرف لیا اور ایک offset اس طرف لیا لیں گے یہ ہم ناکس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ ہم پیچھے جو temporary lines لگائیں تھے ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے center میں lines ان کو trim کرتے ہیں tr double enter sorry tr double enter ubitrim, ubitrim, ubitrim اور ubitrim تاکہ آپ کو سارا جو ہے ایک دفعہ sketch دکھا دوں اس طرح سے design اب یہ ہمارے پاس مکمل ہو چکا ہے اس میں ایک تو چیزیں اور ہیں ایک تو یہ کہ ہم یہ wall یہاں پر remove کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس صرف نشان دائی ہے boundary کی یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس ایک garage کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس جگہ کو تو بہرحال یہ یہاں پہ boundary wall تو نہیں ہوگی کیونکہ اگر wall ہوگی تو ہم گاڑی کس طرح کس طرح کھڑا کریں گے تو یہاں پہ صرف نشان دائی کے لیے ہم ایک جو line ہے وہ dotted line لگا دیتے ہیں تاکہ باقی line سے یہ different ہو جائے تو ہم اس line کو پہلے تو break کرنا ہے break کرنے کے لیے br enter یہاں پہ میں نے click کیا یہاں پہ یہ ہمارے پاس line break ہوگئی ہے تب ان دونوں lines کو آپ select کریں گے select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چلے جائیں گے lines type کے اندر یہاں پہ چلے جائیں اور others میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ lines کو یہ dotted line ہے لیکن اس سے بھی اور پہ لگانا چاہے ہیں آپ تو load میں چلے جائیں اور یہ iso- تو یہ ہے ہمارے پاس second یہ ہے second والی لگاتے ہیں یہ والی اس کو ok کریں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں load ہو کے یہاں پہ list میں آ چکی ہے اب اس کو simply آپ ok کریں گے اور again select کریں اب آپ یہاں پہ آئیں گے کہ اس list میں آپ کو باہر مل جائیں گے یہ مارے پاس ڈیش واللائن یہ کلک کیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس line آ چکی ہے اسی طرح اگر آپ اس line کو بھی چاہیں تو ڈیش میں change کر سکتے ہیں اس کو بھی break کرتا ہوں we are enters select object ڈیش ڈیش ہو چکی ہے اب ان دونوں lines کو بھی select کرتے ہیں اور ان کو بھی change کر دیتے ہیں اسی طرح ایک اور place ہے اور وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے یہ یہ مارے پاس bedroom ہے bedroom کے ساتھ یہاں پہ ہم ڈیش ڈیش بنائیں گے تو یہاں پہ یہ open ہوگا تو یہاں پہ بھی صرف ہم ایک bedroom کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اس line کو بھی پہلے تو break کریں گے اور یہاں پہ بھی dotted line لگا دیں گے اس کے لئے ہم نے اس کو break کرنا ہے we are enter select lines یہ ہمارے پاس break ہو چکی ہے اب اس کو select کریں گے اور یہاں پہ ہاں بھی line type change کریں گے یہ ہے ادھر میں چلتے ہیں مزید کچھ دیکھتے ہیں lines اس کے اندر load اور یہ والی check کرتے ہیں اوکی اوکی اب اگین اس کو select کریں اب line type میں ہے تو list میں میں مل جائے گی اکی ہے دیکھئے یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی check کرتے ہیں یہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے dotted line لگا گی یہ ہمارے پاس open یہاں پہ place ہے یہاں پہ wall نہیں ہے just ہم نے یہاں پہ نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ اتنا ایسا جو ہمارے پاس address ہے اور اس سائیڈ والا bedroom ہے ایک کو اور یہاں پہ ہمارے پاس point ہے یہ والا ایسا یہ ہمارے پاس main entrance ہوگی اس طرف ہمارے پاس kitchen ہے اور یہاں سے ہم tv lounge میں enter ہوں گے تو اس کے لئے بھی ہم نے اس wall کو open show کروانا ہے تو اس کے لئے بھی break کریں اور یہاں سے break کیا نہیں ایسا تو ان دونوں lines کو بھی select کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ open کر دیتا ہوں یہ والا لائنس ہم نے لگا ہے تاکہ یہاں پہ ہمیں فتح لگ سکے کہ یہ ہمارے پاس open area تو یہاں سے آپ جو ہے جا سکتے ہیں یہاں پہ tv lounge کی اندار tv lounge سے آپ مزید اس bedroom اور اس bedroom کے لئے راستہ ملے گا آپ کو اگر آپ چاہیں drawing room کے لئے تو باہر سے تو راستہ ہے اور یہاں پہ بھی آپ ایک ڈور لگا سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو بھی open کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نئی ویڈیوز کے اندر میں اس کو مزید explain کروں گا اور اس کے اندر کیا کیا improvement ہو سکتی ہیں اس پہ بھی ہم باگ کریں گے تو امید ہے آج کی اس ویڈیو کی آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں آپ کا کوئی question ہے یا آپ کی suggestion دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ڈیزائن اس طرح آنے اس طرح ہونا چاہیے تو آپ ہم یہ suggest کر سکتے ہیں comment section کے اندر اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو further اس کی جو setting ہے اس کے اندر doors لگائیں گے windows لگائیں گے اور text کی command بھی apply کریں گے اپنی next ویڈیو کے اندر جہاں پہ ہم specify کریں گے کہ کون سا ہمارے پاس bedroom ہے کہاں پہ bathroom ہے کون سا kitchen کے لئے جگہ ہے تو bed size گیا رہا وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم explain کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا کیا دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتے نہیں اور complete project آپ کوڑی کا ہمارے ساتھ سیکھ سکیں اللہ حافظ take care